عزباللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلو اللہ علیہ وسیدنا محمد رحبی جیس طاہرین اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی محمد اما بعض اغیرین بحث کو پوچھا رہتے ہیں صلحت العلماء میں یعنی علماء کے حوالے سے جو روایات ہیں سلو کافی میں جم گفتو کا رہتے ہیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ باب صلحت العلماء علماء کی صفات کے حوالے سے علماء کے اندر کیا کیا صفات ہونے چاہے ہمیں معصومین کی نظر میں ہیں یہ ہمارے موضوع ہیں پہلی روایت ہے یہ روایت ہے آخر جو راوی ہے یہ معاویہ اتنے وحب ہیں یہ روایت جو نقل کرنے والا ہے معاویہ اتنے وحب ہیں معاویہ اتنے وحب فرماتا ہے کہ سمئے تو ابا عبداللہ علیہ وسلم نے مولا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے سنا کہ یقولو معاویہ فرماتے ہیں معاویہ فرماتے ہیں کہ اطلق العلم تم علم حاصل کروں اطلقو العلم تم لوگ علم حاصل کریں وتزینو معاو اس علم کے ساتھ مزین ہو جائیں بالحلم والوقار حلم ووقار بھی فقط علم کافی نہیں ہے بلکہ علم کے علاوہ ایک اور جنات عالم کے جنات اس کے علاوہ کیا ہے حلم ووقار سبور و پرداش یعنی بردباری یہ ساری چیزیں بھی اندر ہونا چاہے تب جا کے وہ علم ہوتے ہیں اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وتوازعو لمن تعلمونہو العلم تم ان افراد کے سامنے توازع سے پیش آجاؤ کہ جس کو آپ علم سکھاتے ہیں حرس کر آپ کے اطلاع سے اور آپ کے شاکست ہیں ان کو آپ علم دیتے ہیں تو پھر آپ ایسا نہ ہو کہ میں اطلاع تو وہ جائے رہے کہ ملک کے سامنے کیا کرے برسطری جتا ہے اپنا آپ کو بڑا سمجھنے لگے ایسا نہیں ہے لیکن کیا فرماتے ہیں توازعو لمن تعلمونہو علم ان افراد کے سامنے توازع سے پیش آئے ہیں جس کو آپ علم سکھاتے ہیں چھک یہ گھو جہاں اور اس دوسری طرف جب ہم آتے ہیں وتوازعو ان افراد کے سامنے بھی توازع سے پیش آئے ہیں ان کے سارے سے لمن طلبتم منہو العلم جیسے تم خود علم طلب کرتے ہو یعنی آپ کے اطلاع کے سامنے بھی توازع سے یہ طرح آپ نے شاکستوں کے سامنے توازع سے پیش آنا ہے اور آپ استادوں کے سامنے بھی توازع سے پیش آنا ہے جن سے آپ علم حاصل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وَلَا تَكُونُ عُلْمَاءَ جَبْبَارِينَ اور علماء جببارین میں شمار نہ ہو جائے جببار کا مانے کیا ہے یعنی جو متقبیر جببار کیسے کہتے ہیں تقبیر کا اظہار کرنے والا افراد کو کہتے ہیں جببار جب آگرہ علماء ظالموں کو کہا جاتا ہے جو زمین میں کیا کہتا ہے ہم نے آپ کو پڑا سمجھتے ہیں جببارینوں سے کہا جاتا ہے یعنی جو پیرون نمروں کو جببار کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین میں تقبیر کرتے ہیں ہم نے آپ کو پڑا سمجھتے ہیں دوسروں کو آخیر سمجھتے ہیں تو آپ کے علماء جببارین میں شمار نہ ہو جائیں اس کا مطلب کیا ہوا اوپر کی طوز پفاد نہ ہو تو پھر علماء جببار اگر شاگردوں کے سامنے توادل سے پیش نہ آجائے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا علماء جببارین میں شمار نہ ہو جائیں علماء جببارین میں شمار نہ ہو جائیں متقبیر علماء کے سامنے داخل نہ ہو جائیں اگر یہ ہو جائے تو نتیجہ کیا ملے گا نتیجہ کیا ہوگا فیض حب باطل کم بحق کم تو پھر تمہارا جو باطل ہے وہ تمہارا حق کے ضائع ہونے کے سبب بنے گا یعنی وہ کو ضائع کر دے گا باطل کون تھی باطل ہو چندر تقبور خود باطل شفت ہے جب اس کے اندر تقبور کی صفت آتا ہے جو باطل شفت ہے تو پھر یہ صفت جو باطل ہو چاہے کرے گا آپ کے اندر موشد حق کے صفت کو ختم کرے گا اس کو ضائع کر دے گا یہاں پر یاد حفظ مانت ضائع کرنا اس کو ضائع اس کا لدم خواہ دیتا ہے ٹھیک ہے نا اگلی جو روایت ہے الحارس ان الحارس ان المغیرہ ان نسری یہ روایت روای ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام یہ امام جہاپر اس فعادق علیہ السلام دونوں نے نقل کیا اس روایت کو امام نے یہ روایت بیان کیا ہے کہاں پر بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کی تکفیر میں اس آیت کریمہ کی تکفیر بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام علیہ السلام کون سے آیت ہیں انما یخشاللہ من عبادی العلماء اللہ تعالیٰ سے جڑنے والے ان کے بندوں میں کون ہیں خدا کا خور کون سے لوگ ہیں ان کے بندوں میں تھے علماء اللہ تعالیٰ انما حسر کے لاتے آپ کو معلوم ہے حسر کرتا ہے کہ خدا سے جڑنے والے فقط و فقط وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں ٹھیک ہے اب اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا قالا امام نے فرمایا یعنی بالعلماء من فتق فعلو قولہو اس علماء کی تفسیر کہ علماء سے مراد کون سے علماء ہیں علماء کی صفت کیا ہونا چاہیں جو عداد سے رکھنے والے علماء ہیں جو خشیت الہی رکھنے والے علماء ہیں اس سے مراد کون سے علماء ہیں تو امام نے فرمایا یعنی بالعلماء من فتق فعلو قولہو اس آیت کے اندر علماء سے مراد وہ علماء ہیں جن کا عمل اس کے قول کی تصدیق کریں اس کا عمل اس کے قول کی جا کریں اس کے قول میں تعداد نہ ہو بلکہ آپ جو کہتا ہے وہی آپ کے عمل سے داہل بھی ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے ویلہ بہت سا رہتے لوگ ہیں جو مسلم کرتے تو بہت سا لیکن عمل سے پتہ نہیں جاتا ہے ایسا ہو تو پھر وہ کہ ہوگا بے عمل ہوگا دہا تو یہاں پر یہ خشیت الہی رکھنے والے علماء کمورا جو عالی میں بے عمل ہو اس کا عمل سے اس کے قول کی تصدیق بھی ہو جائیں بس جس شخص کا عمل اور فیل اس کے قول کی تصدیق نہ کریں یعنی اس کے قول و فیل میں یقصانیات نہ ہو اس کے قول و فیل میں مہمکیر نہ ہو تو حقیقت میں علم نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے جو اگلی روایت ہے یہ روایت ہے حالبی 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 سے نبی عبداللہ علیہ السلام اور وہ بھی امام جعفر سعید حالبی نے قال امام جعفر سعید علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا مولا امیر علیہ السلام نے اپنے چہنے والوں کے درمیان میں فرمایا کہ اللہ اخبر کم جا میں تمہیں خبر نہ دے دوں بالفقی اس شخص کے بارے میں جو فقی ہیں فقط فقی نہیں بلکہ حق الفقی جتنے فقاہت کے حق بھی عدد جاؤں جو کما حق فقی ہو فقی نام پر نہ جائیں بلکہ فقی جو فقاہت کے حق بھی آدھا کیا تو وہ کون ہیں اس کے بارے میں خبر نہ دوں کیا وہ اس کے صفات کو بیان نہ کروں یہ مولا نے فرمایا پھر آگے جا کے فرماتا ہے مولا اس مراج جو حق حق رکھنے والے افراد ہیں جو واقع میں فقی ہمیشہ لوگوں کو در آج کیا ہو جاتا ہے بہت سار لوگ کو جہنم ہر مرحلے میں جہنم کی خوف جاتا ہے آخر میں بہت سار لوگ ہو سکتا ہیں کہ خدا کے رحمت سے معیود نہ کریں ایک بات اور آگے جا کہ فرماتے وَلَمُ يُعَمِّنْهُم من عذاب اللہ اور نہ ان کو اس عذاب الٰہی سے مکمل مضمئن کریں یعنی اس کے دل سے خوف عذاب الٰہی کا خوف ہی نکال دیتا بھی نہیں ہونا چاہی عالم کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کو خوف رجائی کے ترمیان میں رہے عالم کی صفت چاہی چاہی لوگوں کو خوف رجائی کے ترمیان رہے اتنا خوف الٰہی مکمل خدا کی رحمت سے مائل ہو جائے انہو کو یقین دلا جنت کی شغل دلا رہے مکمل خدا کی عذاب مامون ہو جائی ترمیان ہو چاہی ولم یعمن هم من عذاب الٰہی خدا کی عذاب کو ملمئن نہ کریں مکمل عذاب الٰہی سے بخوف ہوجہ اور ہر قسم کی گناہ کرتے ٹھیک نا ولم یراکس لهم بی معا سللا اور ایسا بھی نہ ہو کی وہ لوگ کو خدا عماسیت الٰہی سے ترخیص دے رہے یعنی لوگ اس طرح جو اپنے تبلیغ اس طرح ناندہ کو اپنا مکمل لوگ ہو جائے پھر گناہ کرنے ترخیص مل جائے اس کو چھوٹ مل جائے تانا ہو گناہ یعنی خدا کے نافرمانی کی طرف تو چھوٹ مل جائے ترخیص نہ دلائیں ٹھیک نا ولم اب یہ تیسری خاصیت ہوگئی یعنی علماء بعمر فقی جو حق فاق رکھتا ہے اس تقریب تیسری خاصیت پھر تیسری بات ان کو گناہ کی طرف چھوٹ نہ دیدے اور چھوٹ خاصیت ہے ولم یترک القرآن رغبط انہو الاغ غیر عالم حق 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 وہ چگل تھے جو قرآن کو ترق نہ کریں کس وجہ سے رغبط انہ غیر یعنی قرآن کے مقابلے میں کسی اور غیر دیتے ہو مقابلے میں کسی اور چیز کو خائد آمد تمجھ کر جو دے اور قرآن کو چھوٹ دیتا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ چار خاص ہے اللہ آگے امام فرماتے ہیں اللہ آگاہ رہو لاغ خیر فی علم لیس فی تفاہمون اس علم میں کوئی بلائی نہیں ہے جس میں تفاہمون آپ ظاہر ظاہر سے علم پڑھتے جائیں لیکن گہرائی تک جائیں تفاہمون کسی کہتے ہیں کہ آپ علم جو بلائی تک جائیں لہذا اس علم میں کوئی بلائی نہیں ہے جس میں آپ تک نہ جائیں تفاہمون اور تمجھ بوجھ نہ ہو اس علم میں بلائی نہیں اور آگے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں چلاوت قرآن کرتے ہیں تو کس کے ساتھ ہونا چاہے تذبور غور خود کی ساتھ ہونا چاہے رقعہ ظاہر ظاہر سے معنی غور فکر بغیر قرآن بڑھ تواب مل لیکن جو بلائی سمجھ وہ نہیں ملے گا تو جہاں تذبور ہونا چاہے قرآن میں کوئی بلائی نہیں جس میں تفکر نہ ہو بغیر تفکر کے ظاہری عبادت میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ عبادت میں بھی ہونا چاہے تفکر ہونا چاہے روایت اخری اور اسی مطلب کوئی دوسری روایت معاملی تبدیلی کے ساتھ بن چاہے تو ایک روایت ہے لیکن اسی کو دوسری شکل مستر بانجھ جا ہے کہ اگر اس علم میں فائدہ نہیں ہے جس میں تفہم ہو نہ ہو نہ نہ ہو قرار میں کوئی اچھائی نہیں ہے جس میں تفہم نہ ہو روایت کر نہ ہو اور اس عبادت میں بلائی نہیں ہے جس میں فقی حق کی ریاض کے بغیر بجا لاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ لا خیر فی نسو لا ورع فی اس عمل میں بلائی نہیں ہے جس میں تقوی اور ورع نہ ہو پر پر امیل تو کرے لیکن پر امیل نہیں ہے ٹھیک ہے آگے تک لے جا بس کر آگے روات کر 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 روات سیدنا محمد وحلی بیتی کی تو اہلیم ملی ملی جو